نیسٹ آج کا جو ہمارے لیسن ہے وہ ہے رولز فار آسائننگ اکسیڈیشن سٹیٹ یعنی کہ اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہوتی ہیں وہ اس کو آسائن کرنے کے لیے کون سے رول ہے کسی ایلیمنٹ کے اوپر اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ کو لہنے کے لیے کون کون سے رول ہے اس کو ہم نے بھی سمجھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اکسیڈیشن سٹیٹ جس کو ہم نے شارٹ کر اکسیڈیشن سٹیٹ کو ہم نے بار بار پورا لفظ لکھنے کی بجائے ہم اس کو اکسیڈیشن سٹیٹ کو شارٹ کر کیا لیے لیتے ہیں ہم او اینڈ ڈیارٹ اینڈ لکھ لیتے ہیں او سے اکسیڈیشن اور اینڈ سے نمبر اکسیڈیشن سٹیٹ یا اکسیڈیشن نمبر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو او اینڈ لکھیں گے اکسیڈیشن نمبر جہاں جی اکسیڈیشن نمبر چلیں اکسیڈیشن سٹیٹ کی جگہ ہم اکسیڈیشن نمبر ہی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوجن نہ رہے ٹھیک ہے جی اب اس کا اکسیڈیشن نمبر جہا سائن کیسے کرنا ہے اس کے چاند رولز ہیں ان کو ہم نے اب سٹارٹ کرتے ہیں سکھنے شروع کرتے ہیں اکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے نا اچھے باتے دیکھتے ہیں کہ اکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے کیا ہے کوئی بھی جب ہمارے پاس کوئی بھی ایک مالیکول دیا جاتا ہے نا مالیکول مالیکول ہو پھر ہمارے پاس کیا ہو کوئی آئینک کمپونڈ ہو آئینک کمپونڈ جس میں آئینک کمپونڈ کیا ہوتا ہے ایسیڈیشنہ کی کوئی بھی جس میں آئین آئین دو ملتے ہیں نا دو جہادہ اسیدہ آئین ملتے ہیں تو وہ مل کے جو کمپونڈ ملتے ہیں اس کو آئینک کمپونڈ کہتا ہے اس کے لئے ہم اگزیمپل دے دیتے ہیں خلان کا ایک نام شو اللہ ن RAW نیرائیں نیگٹیو ون ہوتا ہے چارج ہوتا ہے تو یہ جو چارج یہ جو آئین ہے یہ جو آئین ہے ان آئین کے اوپر یہ جو چارج ہے نا یہ چارج اس کو سائن کیا گیا اس چارج کو ہی آکسیڈیشن نمبر کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی مالکل ہو یا آئینی کمپاؤن ہو ان کے اندر جو آئین یا ایٹم ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ جو چارج ہوتا ہے جو چارج اس کو سائن کیا جاتا ہے وہ ہی آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے تو ان چارج کو کسی بھی آئین کے اوپر یا ایٹم کے اوپر لہنے کے لیے چاند رولز ہیں ان کو اب ہم سمجھتے ہیں جو فرسٹ رول ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آکسیڈیشن نمبر ہوگا آکسیڈیشن جو نمبر ہوگا جتنے بھی ایلیمنٹ ہوں گے کس سٹیٹ میں ان فری سٹیٹ میں اگر کوئی ایلیمنٹ فری سٹیٹ میں ہے فری سٹیٹ کا مطلب ہے کہ وہ اگر مثلا یہ ایچ اور ایچ ملکے ایچ ٹو بناتے ہیں نا تو یہ اس طرح یہ فری سٹیٹ میں ہے اس جب ان کو اوٹیٹ پورا مکمل ہوتا ہے تو اس کو بہتے ہیں فری سٹیٹ ان کے اوپر چارج ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے is zero چارج کتنا ہوگا ان کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا وہ کیا ہوگا zero ہوگا آکسیڈیشن جو زیرو ہوگی یعنی کہ فری سٹیٹ میں ان کی آکسیڈیشن سٹیٹ کے ہوگا زیرو ہوگی دوسری دوسری جو رول ہے وہ یہ ہے اگر کوئی آئین ہے ہمارے پاس اگر کوئی سنگل آئین ہے تو اس کا جو آکسیڈیشن نمبر ہوگا کس کا سنگل آئین کا کس کا جو سنگل آئین سنگل آئین کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اگزیمپل ہمارے پاس یہ ایچ ہے ہیڈوڑین آئین ہے ایڈوڑین پازیٹیو آئین ہے تو اس کے اوپر کیا چارج ہے اس کے اوپر پازیٹیو ون چارج ہے اس طرح اگر ہمارے پاس کوئی یہ اس طرح کا کوئی بھی سنگل آئین ہوگا اچ پازیٹیو ہو سکتا ہے سی ایل نیگیٹیو ہو سکتا ہے کوئی بھی اگر ہمارے پاس کوئی سنگل آئین ہوگا تو جو اس کے اوپر چارج ہوگا نا وہی اس کا آکسیڈیشن نمبر ہوگا ٹھیک ہے جی آکسیڈیشن نمبر کیوں کا دیکھنا ہے سنگل آئینز کا اگر ہمارے پاس کوئی سنگل آئنز ہوں گے تو ان کے اوپر جو کیا ہوگا چارج ہوگا جو چارج ہوگا وہی ان کا اکسیڈیشن نمبر ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دوسرا رول ہے یہ سیکنڈ رول آپ نے ذہن میں رہنے جو تھرڈ رول ہے اکسیڈیشن سائن کرنے وہ ہے پرادک ٹیبل کی روز سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مختلف گروپ میں مجود جو ایلیمیٹ ہیں ان کا اکسیڈیشن نمبر کیسے آسائن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پہلے ایک ہم پرادک ٹیبل ڈراؤ کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پری آئی اوڈک ٹیبل ہے جو میں نے ابھی ڈراؤ کیا ہے پری آئی اوڈک ٹیبل اس کی اسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا گروپ ہوتے ہیں یہ اس کا فسٹ گروپ ہے یہ اس کا سیکنڈ گروپ ہے یہ اس طرح کا گروپ کے نام دیئے گی سارے نیو جو نیچے کو جا رہے ہیں گروپ ہے اس کے ٹھیک ہے جی اور اس طرف جو ہوتے ہیں یہ روز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح ایٹین گروپ اور سیون روز ہوتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے جی اس کو ہم بھی یہ ہمارا مدہ نہیں ہے اس کو چیز کو نہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں اوکسیڈیشن نمبر سائن کرنا تو یہ جو فسٹ ہے اس کو اے ون جو ہوتا ہے وہ یہ اے ٹو جو ہوتا ہے اس طرح یہ جو یہ بی والے ہیں وہ یہ والے اوپر والے یہ اے والے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گروپ ہے اچھا اب اگر یہ ہمارا فسٹ گروپ ہے نا تو اس گروپ کے تر جتنے بھی ہائیڈروجین لیتنگم سوڈنگم یہ نیچے کے تر جتنے بھی کمبونڈ آ رہے ہیں ان سب کی اوکسیزیشن نمبر کی سٹیٹ کیا ہوگی پازیٹیو ون ہوگی ٹھیک ہے جی وہ یہ گروپ ٹو ہے اس کی پازیٹیو ٹو ہوگی اور ان کی آگے جاکہ یہ بی والوں کو چھوڑ کے آگے چلیں تو یہاں پہ کیا ہوگی پازیٹیو ٹھری ہوگی اس کا کاربن والے کی پازیٹیو ٹو ہوگی اس طرح ان کی سٹیٹ یعنی کہ جس گروپ کے ایلیمنٹ ہوں گے اس گروپ کا ہی ان کے گروپ نمبر ہی ان کا آکسیڈیشن سٹیٹ ہوگا یا آکسیڈیشن نمبر کہہ لیں وہ ہوگا ایک بار پھر میں روپیر کرنے لگوں کہ پروڈک ٹیبل میں جس گروپ میں مجود ایلیمنٹ ہوں گے ان گروپ کا جو نمبر ہوگا اوپر وہ ہی ان کا آکسیڈیشن سٹیٹ ہوگا جنرل میں ٹھیک ہے جی سکتے ہیں کہ جو فسٹ گروپ کے جو ہیں ایلیمنٹ ان کا جو کیا ہوگا فسٹ گروپ جو ہے ان کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا پازیٹیو ون ہوگا اس طرح کہتے ہیں کہ دوسرے کا کیا ہوگا پازیٹیو ٹو ہوگا اس طرح کارٹن رکھیں تو جو تھالٹین گروپ ہے اس کا کیا ہوگا پلاس تھری ہوگا ٹھیک ہے جی یہ بات اس بات کو سمجھنا آپ نے بعد ہم چوتھا رول دیکھتے ہیں رول نمبر فور رول نمبر جو فور ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائیڈروجن ہوتا ہے ہائیڈروجن کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا آکسیڈیشن نمبر آف ہائیڈروجن ہائیڈروجن یہ کیتا ہوگا آلویز ہمیشہ پازیٹیو ون ہوگا کتنا ہوگا پازیٹیو ون لیکن ان کا ہائیڈرائیڈ میں ہائیڈروجن کیا ہوگا میٹل ہائیڈرائیڈ کے بات کریں میٹل ہائیڈرائیڈ میٹل ہائیڈرائیڈ میں یہ کیا ہوگا ایٹ یز نیگیٹیو ون یہ نیگیٹیو ون ہوگا نمبر کیا ہے پازیٹیو ون ہائیڈروجن پر پازیٹیو آئے گا پازیٹیو ون ٹھیک ہے جی لیکن جب ہائیڈروجن کا ہائیڈرائیڈ ہوگا تو میٹل ہائیڈرائیڈ کا انہوں سے مہیڈرائیڈ ہوگا تو یہ نیگیٹیو ون آگا اس کی بات یہ ہے کہ میٹل ہائیڈرائیڈ کا مطلب ہے جب ہائیڈروجن کسی بھی میٹل سے جور کھ یعنی کہ پہلا جو پرادک ٹیبل میں ابھی ہم نے دیکھا ہے نا یہ اگر پرادک ٹیبل ہم پھر میں ذرا ڈراغ کر لوں تو اس پہ ہم نے دیکھا یہ جو پہلا ہے نا ہائیڈروجر سے نیچے والا جو گروپ آتا ہے یہ یہ لیتھیم سوڈیم ٹھیک ہے جی اس طرح کے کانٹینو اور یہ والا جو بی ای اور میں ایم جی اور یہ اس طرح یہ والا جاتا ہے تو یہ میٹل ہیں یہ کیا ہے جی یہ پرادک ٹیبل میں کون سا پارٹ ہوتا ہے میٹل کا ہے یہ میٹل ہے ٹھیک ہے تو میٹل ہائیڈری جو میٹل ہوتے ہیں نا میٹل آپ نے اپنے میٹل کا لیتھیم کی بات کریں تو اللیتھیم کا ٹامپک نمبر تین ہوتا ہے اس کے پہلے شیل میں دو اس نے ہوتا ہے اور آگے اس کا ایک الیکٹون ہوتا ہے غیلن شیل میں تو یہ جو اپنا غیلن شیل میں سے یہ ہوگی نا ابراہ لاکٹون بڑے جلدی رموول کر دیتا ہے اس کا آلیکٹون اسحرہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کیا آئین بندنے کی زیادہ تنڈینسی رکھتے ہیں جہاں اس طرف زیادہ جکاؤ ہوتا ہے پازٹیو آئین بندنے کی طرف تو اس لئے جب اس کے پازٹیو چاہ جاتا ہے تو جب یہ ہائیڈوجین کے ساتھ جورتت ہو تو ہائیڈوجین کے اوپر نیگیٹیو چار جا جاتا ہے ہائیڈوجین نیگیٹیو آئین بن جاتا ہے اس لئے ہم نے رول نمبر فور میں سیکھا کہ ہیڈروجن کی جو اکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو میں ہوگا لیکن جب یہ میٹل ہائیڈرائر بنائیں گے تو یہ نیگیٹیو وان اس کے اوپر چارج ہوگا اس کا اکسیڈیشن نمبر یا اکسیڈیشن سٹیٹس کی کیا ہوگی نیگیٹیو وان ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں رول نمبر فور میں اسی طرح ہم اکسیڈیشن کے بات کرتے ہیں کہ اکسیڈیشن کا جو اکسیڈیشن نمبر ہے اکسیڈیشن کا وہ کیا ہوگا اکسیڈیشن نمبر آف اکسیڈیشن اکسیڈیشن ٹھیک ہے جی اکسیڈیشن کا یہ کیا ہوتا ہے یہ in all its compound in all in all its compound کیا ہوگا is negative 2 ٹھیک ہے جی اکسیڈیشن کا کتنا ہوگا اکسیڈیشن نمبر کتنا ہوگا نیگیٹیو 2 ہوگا اکسیڈیشن نمبر اسی اليš см sitäed کہلیں ، یا اکسیڈیشن نمبر کہلیں اکسیڈیشن کا یہ کیا ہوگا negative 2 ہوگا لیکن یہ بھی howrogen کی طرح تھوڑا بدل جاتا ہے کب بدلتا ہے یہ negA1 ہوگا جب پار اکسائیڈ میں ہوگا اور اسی طرح n пот plus 2 بھی ہوا سکتا ہے جب یہ سپر اکسائیڈ میں ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ زیادہ تک اس کا سٹیٹ کیا ہوتا ہے نیائیٹیو ٹو ہی ہوتا ہے لیکن یہ پار اکسائیڈ اور سپر اکسائیڈ میں تھوڑا سا بدل جاتا ہے اس کا اکسیڈیشن سٹیٹ چینج ہو جاتا ہے اس طرح آپ نے پھر میں رول جو رول پیشے فور پڑھا ہے اس کو پھر پیٹ کرنے لگوں کہ اکسی ہائیڈروجن کا میشہ ہوتا ہے پازیٹیو ون لیکن یہ کیا ہو جاتا ہے جب میٹر ہائیڈرائیڈ میں آتا ہے تو یہ نیائیٹیو ون کبھی اس کا ہو رہنا ہے کہ ہائیڈروجن کا جو اکسیڈیشن نمبر یا اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے وہ پازیٹیو ون ہوتا ہے اور اکسیڈیشن کا جو اکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے وہ نیائیٹیو اب اس طرف لہ لیں یا نیائیٹیو کو اس طرف لہ لیں نیائیٹیو ون ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بات آج 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 کیا جاتا ہے تو اکسیڈیشن نمبر کیا جاتا ہے تو یہ جو چار کہ جو ہتا ہے جو میں بعد میں لکھuw یہ آپ نے پہلے لکھی رہنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے نہیں لskنا بلکہ یہاں پہ لکھنے پہلے یہ اس طرح لکھنے چfahr یہ ہیڈوجن آہ اے ہیڈوجن کا پوزٹف پہ لکھا ، اس طرح اس کا بھی پہلے لکھنے لکھنے لیکن جب اس کی اس کی لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ولنسی میں کیا ہوتا ہے یہ جو چارج ہوتا ہے یہ بعد میں لکھا جاتا ہے یعنی ٹو کے بعد میں آئے گا اگر اکسیڈیشن نمبر انشوک کرنا تو یہ پہلے ہم لکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں رول نمبر سکس پھر پیر کرنے لگوں کہ اگر جب ہم کیا لکھیں گے اکسیڈیشن نمبر لکھیں گے تو چارج جو پازری یا نیگری چارج ہوگا یہ پہلے لکھیں گے چیزے چارج جو ہوگا یہ کیا کریں گے یہ پہلے لکھیں گے اور جب اس کی ولنسی شو کرنی ہوگی جب ہم ولنسی کی بات کریں گے ٹھیک وہ بھی چارج سی شو کرتے ہیں تو اس میں کیا لکھیں گے چارج کیا کریں گے چارج بعد میں لکھیں ٹھیک ہے جی کس سے نمبر سے بعد میں یعنی کہ مثال اگر ہم نے اکسیڈیشن شو کرنا تو پہلے چارج پھر نمبر جب ولنسی شو کرنے گے تو پہلے نمبر پھر چارج ہم دیکھتے ہیں رول نمبر سکس رول نمبر سکس کی بات کریں تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ الیکٹرو نیگٹیو کے فرق کی وجہ سے جو ایلیمنٹ کے اوپر چارج کون ساتھ ہے تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس جو زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹ ہوگا جو ایلیمنٹ زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہوگا کیا ہوگا الیکٹرو نیگٹیو ہوگا یعنی کہ جب وہ کسی کا جورت ہے تو اس کے بانڈ الیکٹرون کو کھینچنے کی سلحیت جن کے ایلیمنٹ زیادہ ہوگی ان کے اوپر میشن کیا آئے گا نیگٹیو چارج آئے گا کیا آئے گا نیگٹیو چارج آئے گا اور جن کی الیکٹرو نیگٹیو کام ہوگی ان کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا ٹھیک ہے جی مچ الیکٹرو نیگٹیو مچ الیکٹیو نیگٹیو چارج لیس لیس ان کے ایلیکٹرو نیگٹیو ٹھیک ہے جی الیکٹرو نیگٹیو کیا ہوگا وہ پازیٹیو چارج رکھے گا ٹھیک ہے اس کے اگزیمپل لیتے ہیں یہ دیکھیں سوڈیوم کولورائیڈ ایک اگزیمپل ہے ٹھیک ہے جی یہ میں سوڈیوم کولورائیڈ کے اگزیمپل لے رہا ہوں تو اس میں جو سوڈیوم ہوتا ہے یہ لیس الیکٹرو پازیٹیو ہوتا ہے اس کے اوپر پازیٹیو چارج آئے گا وہ جو ہائیلو جینز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ نیکیٹیو چارج کے ہوں کہ ہائیلو جینز زیادہVESP гораздо ہوتے ہیں ہساہ پر ہائیلو جینز کا اوپر کیا آئیے گا یہ نیکیٹیو چارج آئے گا اور اس کے اوپر PAZ team چارج جائے اچھا یہ اگر ہم ٹرمڈ ٹیبل میں دیکھیں تو یہ پرادکٹ ٹیبل ہے امارا ٹھیک ہے یہ پرادکٹ ٹیبل ہمارا ٹھیک ہے جی تو یہ پرادکٹ ٹیبل سکا رہے ہیں یہ گھڑی تو دیکھیں اس میں گروپ اس طرح گروپ ہوتے ہیں تو یہ گروپ اگر گروپ کے طرف بات کریں اچھا اب جو اس سیڈ والے ہوں گے یہ والے جو المنٹ ہوں گے اس سیڈ والے یہ کام الیکٹو نیگٹیو ہوں گے جو اس طرف والے ہوں گے یہ زیادہ الیکٹو نیگٹیو ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کا ہم کہہ سکتے ہیں جب حامہ پیریر میں چلتے ہیں پیریر میں لیفٹ سے راڑ کی طرف جائیں گے ادھر سے اس طرف جائیں گے تو الیکٹر نیکٹیوٹی کا فرق بڑھتا ہے ٹھیک ہے زیادہ الیکٹر نیکٹیوٹی بڑھتی ہیں انہیں ایلیمنٹ کی تو دیکھیں اب سوڈیوم بھی ہوتا ہے یہ یہاں پر ہوتا ہے اور جو کلورین ہوتا ہے یہ یہاں پہ ہے تو یہاں اس طرف کیا ہوگا اس صحیح پر الیکٹر نیکٹیوٹی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرف کلورین اس طرف ہے ان کی الیکٹرو نیکٹیوٹی زیادہ ہے تو اس لئے ان کے اوپر نیکٹیو کلورین کے اوپر نیکٹیو چارج ہوگا اور اس طرف سوڈیوم اس طرف ہے اس کے اوپر پازٹیو چارج ہوگا ٹھیک ہے اور یہ بھی باجہ ہے سوڈیوم ایک الکیلی میٹل ہے یہ کیا ہے الکیلی میٹل ہے اور یہ جو ہے یہ ہیلو جینز ہیں کیا ہے یہ ہیلو جین ہیلو جین گروپ جو ہوتا ہے ان کے لیکٹر نیکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے جو جتنا ایلیمنٹ زیادہ لیکٹو نегٹیو ہوگا اس کے اوپر نیگٹیو چر جائے گا اور جو کام لیکٹو نیگٹیو ایلیمنٹ ہوگا اس کے اوپر پازٹیو چر جائے گا رقول نمبر ہے سیون سیون میں ہم دیکھیں گے جو نیوٹرال مالی کول ہوگا کیا ہوگا نیوٹرال مالی کول جس کو اوپر چارج نہیں ہوتا نیوٹرال مالی کول اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہم کس طرح ڈیفائن کریں کہ گے نیوٹر مالکول growing کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں اگزمپل دیتے ہیں ایک 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 ایچ این کے سرے سے ہڈے ہے اس کوشکاوری چارج نہیں اسکو پر زیاریں اگر ایک اوپر کوشکاوری نیے یہاں پر ایسا کچھ کوئی بھی چارج نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ جا ہے نیوٹرل ہے تو اب ان میں جتنے بھی اس پورے مالکول کا کتنے ایک ایٹم ہیں ایک ہائیڈوجن ایٹم ہےwh donc quieter یہ پانچ ہے которой ton طرح کے element ہے hydrogen nitrogen اور oxygen ٹھیک ہے جی تو یہ ہیں اس میں لیکن اب اگر ان کے اوپر پورے کے اوپر مالیکل پر کوئی چارنے تو یہ نیوٹرل ہے تو نیوٹرل مالیکول کی oxidation معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس کے اندر جتنے بھی مالیکول ہیں hydrogen nitrogen oxygen یہ تینوں ان تینوں کی oxidation state کا جو مجموعہ ہوگا جو sum ہوگا وہ equal to zero ہوگا کیا ہوگا جی وہ equal to zero ہوگا ٹھیک ہے جی یہ اس کا رول نمبر seven ہے ٹھیک ہے جی ہم لکھیں گے the algebraic sum algebraic sum of oxidation number of all elements of element is zero ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ oxidation number کس کا ہے آف آف ہائیڈروجن پلاس oxidation number of nitrogen plus oxidation number of oxygen ملٹی پر تین سے ضرب کریں گے یہ اس کے انصاب کا مجموعہ جو کیا ہوگا مجموعہ کا مطلب ہے انصاب کو جمع کرنے سے جو جواب ہے گا وہ کس کے برابر آنے چاہیے zero آنے چاہیے ٹھیک ہے وہ اس کے برابر ہوگا یہ ہمارا ہوگا رول نمبر seven ٹھیک ہے نیوٹرل مالیکول جو بھی ہوگا اس کے سارے ایٹم کہ oxidation number کا مجموعہ equal to zero رکھیں گے ٹھیک ہے جی یہ رول نمبر seven ہے رول نمبر eight تھاگ گیاں کنٹا ہوگیا موسیقی